موسیقی جنرل سے کوششنز ہوں گے آپ کے بزنس کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے بس وہ ہی کچھ ہوگا جو ہے آپ کی لائز میں آجائے آجائے آج جو پرسنیلیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا انٹرویو ہم کنڈک کرنے جا رہے ہیں وہ شہر کے جانے مانے بزنسمن ہیں اور انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے ہمینو آج جو چاہے ہیں اپنے جو ہمارے بہت ہی تیری کیلیٹیو جو یہاں اپنے جو پہلے جائے ہیں تو آسام صاحب سب سے پہرے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی کم عمری میں اتنا کچھ اچیف کر لیا کہ آپ انویل بزنس اوارڈ 2023 کے لیے بزنس مین آب دی ایر نومینیٹ ہیں اور آپ کے ساتھ جتنے بھی نومینیز ہیں وہ لگ بگ پندرہ پندرہ سال آپ سے بڑے ہیں یعنی کہ جس مقام کو پانے کے لیے لوگ اپنی عمریں بتا دیتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں وہ مقام آپ نے اتنی کم عمری میں اتنی آسانی سے اچیف کر لیا جلدی اور آسانی ایمہ ایمہ تم کیسی باتیں کر رہی ہیں میں جانتا ہوں کہ ہاں یہ وقت مشکل ہے ہمارے لیے لیکن یہ وقت گزر جائے ایک دفعہ ایک دفعہ اگر میرا سوفٹ ویئر اپروف ہو گیا نا you have no idea ہمارے دن بدل جائیں گے and i really wanted to do something big in my life سارے پیپرز ریڈی ہیں سب کچھ ریڈی ہے you know what i'm a یہ صرف میری اچیفمنٹ ہی ہوگی پورے پاکستان کی اچیفمنٹ ہوگی اور تمہیں تو یاد ہے i was the top student of my university کان پگ گئے میری یہ بات سنسنکے تیرا سال ہو چکے یہ دھکے بری زندگی گزارتے اور کتنا سا ہوں جو i know i know پر جہاں اتنے دن گزارے وہاں وہاں کچھ اور دن کی بات ہے کچھ اور دن خودکرز انسان ہو اب بھی تمہارا یہ سوال کرنا بنتا تھا مجھ سے دیکھو اگر تیرا سال تیرا سال ہو گئے مجھے سسکتے ہوئے کب تک عذیت برداشت کروں میں ہاں میں بھی انسان ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خود کو اور اپنے بچے کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنی زیت چھوڑ کیوں نہیں دیتے سوے جا کر کہیں ٹکا ڈھنگ سے نوکری کیوں نہیں کر لیتے ہمیشہ ہر بار یہی بول کر کیوں نہیں کالے چاہتے ہو کہ تمہارا کام پر فوکس ہی نہیں ہے اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں that's why i don't like this 9 سے 5 والی نوکری پلیس ترائی تونڈسٹینڈ آئما تم سے تو بحس کرنا ہی فصول ہے تم سے تو بحس کرنا ہی فصول ہے چلو ناشتہ ختم کرو پھر چلے پھر اسکون چھوڑ کے ہوں تیری آج کس بات پر لڑائی ہوئی نہیں لڑنا ہی رہے یا ایسی پیرنٹس میں آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں بچے پریشان نہیں ہونے ٹھیک ہے اوکے چلو ناشتہ ختم کرو اوکے چلو کچھ کام تھا اس لیے پھر نوکری چلی گئے نا آپ کی چانتی تھی میں حزبے معمول کبھی بھی آپ میرے سر پر یہ بم پھار دیں گے اچھا تم تم ڈینشن مت دوں میں آج ہی اپلائی کروں گا بہت ساری کمپنی سے مل جائے گی جوپ ہاں ہاں آپ تو بہت قابل انسان ہیں نا دنیا کی ساری کمپنی والے آپ کا بیٹھ کر انتظار کریں گے کب آپ جائیں گے اور ان کی کمپنی جوائن کریں گے یہ بہانے ان کے ساتھ بنائیے گا جو آپ کو جانتی نہیں ہے میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی یہ رہا بریجلی کا پیل تین مہینے سے جمانی ہوا ابھی جمانی کروائے نا تو بریجلی کر جائے گی میں مینج کر لیتا ہوں کچھ مینج چلو ٹھیک ہے ایک چیز اور مینج کر رہو گیرہ حسام کے سکول کا واچر اگر فیس جمع نہیں کر بھائی نا سو تو ہمارے بچے کو اسکول سے نکال دیں گے کچھ تو شرم کرو شرمیدہ کرنا چاہتی ہو مجھے میں کیوں کروں گی تمہیں شرمیدہ ملک مکان کا فون بھی آیا تھا مکان خالی کرنے کی تیاری کریں ملک کچھ خراب لگ رہا ہے کیا انٹرویو اچھا نہیں ہوا تنگ آگیا ہوں ان امپلوئیس کی باتیں سن سن کے جب انٹرویو پر جاتا ہوں میرا پروجیکٹ دیکھتے ہیں تو ایسے انٹرسٹ شو کرتے ہیں جیسے سر آپ کو کل کال آ جائے گی آپ پریشان ہی مت ہوں اور اس کے بات آپ انتظار کرتے رہے کوئی بات ہی نہیں کرتا کال کا جواب تک نہیں دیتے یار یہ لوگ میں تو کہتا ہوں یہ پروجیکٹ کو بھول جا رہا اور ہم دوستوں کی تنا سیدھی سیدھی جواب کر لیں کیا بات کر رہا ہے یار سیدھی سیدھی جواب کر لوں میں پاگل کا بچہ ہوں جو میں ساری زندگی دھکے کھاتا رہا ہوں اس پروجیکٹ کے لیے بھائی I have some responsibilities انجینئر ہوں اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں ایک بات بتا اتنے سال دھکے کھانے کے بعد تجھے کیا ملے کل بھی تو خالی آتا اور آج بھی خالی آتا ایک برا مات ماننا میری بات کا یہ کڑوا سچ ہے صرف باتوں سے نہ تو پیٹ بارا جا سکتا ہے نہ ضرورتیں زندگی پوری کی جا سکتی ہیں آہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے بھائی یہ چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے میں گھر کے خرچے جلاتا ہوں کیا ساتھ جاب کرتا ہے تو دو سے تین مہینے تو ٹک کے کام کرتا نہیں تو اور تو نے خود ہی تو بتایا تھا کہ بھابی بھی اسی وجہ سے اکھڑی اکھڑی رہتی ہے سلفش کوئی اور نہیں سلفش تو اور آئے اور اپنی ضد کو تو چھوڑ نہیں رہا اور اپنے آگے تجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے چاہے وہ بھابی ہو یا اولاد ہو دیکھ میری بات پہ چھنڈے دیماغ سے اگر کرنا ایک اور لیا ہے میں بہت اندھیرہ ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے تم سے طلاق چاہیے سنا تو نے میں ہاں ہاں سنگھ لیا ہم نے انگ آگئی ہوں میں روز روز کے لڑائی جگڑوں سے اب بہتری اسی میں کہ ہم اپنے راستے جدہ کر لیں اے ماں تمہیں اندازت میں کیا بات کرنیا ہو اچھا وہ جو بھی کوئی بھی کہیں بھی جیسی بھی جاوب ملے گی میں کر لوں گا ٹھیک ہے اور بھول جاؤں گا کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا کچھ سوفٹری ڈیولپ کر رہا تھا میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے نہیں سوئی میں نے بہت سو سمجھ کے یہ فیصلہ کیا اب اپنا فیصلہ نہیں بتلو گی ایمہ اسی باتیں نہیں کرو تم خود بتاؤ میں اور حسام کیسے رہیں گے تمہارے بغیر ہمارے تو کوئی بھی نہیں ہے تمہارے علاوہ تم تم رہ پاؤ گی ہم دونوں کے بغیر دیکھو جذبہت میں آکے کوئی انتہائی قدم مت اٹھاؤ بہت مشکل سے ہمت جمع کی ہے میں مشکل ہوتا ہے ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ کر جانے مجھے وجبور کرتے ہیں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں ہسام سکول سے گھر واپس آئے گا میں ایک ہر چھوڑ کے چلی جاؤں گی ایمہ میں ہاتھ جوڑ دوں تمہارے ہاں کے کو تو پاؤں پڑھنے کے لیے دیا تم اس طرح گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو تم نے ایک بار بھی سوچا کہ ہم دونوں کا کیا بنے اور کیا جواب دوں گے جب وہ کوئی سوال کرے گا تو اس کو ہینڈل کیسے کروں گا میں کوئی جواب دو تم اتھی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے یہ پتھر دل بے مجھے تم نے ہی بنایا ہے تمہارے وجہ سے یہ وجہ سے میرا دل پتھر ہو ساست نہیں ہے اچھا تم اس طرح کی بات مد کر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کل جوب تلاش کروں گا جوب مل جائے گی میں میں جوب کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تم اس طرح سے ہمیں چھوڑ تمہارے ان وعدوں اور ارادوں پر مجھے کوئی اتبار نہیں رہا یہ وعدے تم کہیں بار توڑ چکی ہو کیا ہوگیا تمہیں تمہیں سمجھ کیوں نہیں داری ہے آج چھوڑو میرا سچ تو یہ ہے کہ تمہیں ایک ناکارہ اور ناکام انسانوں اور خودگار دلی جیسے اپنے علاوہ کچھ دکھائے نہیں دیتا تم تو نہ چھوڑ سابیت ہوئے اور نہ ہی اچھے باہ چھوڑس آج چھوڑ 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 رشتوں کے ہندھا کے سے بند کتنے فسانے رشتوں کے ہندھا کے سے بند کتنے فسانے پیپرز بجوا دوں گی تو میں سائن کر دیں محبت کا واسطہ دے کر تو اب روک بھی نہیں سکتا تمہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا تمہیں آنا کہ جب بھوک افلاس اور تندستیہ ہی دروازے پہ تستک دیتی ہے تو پیار محبت عشق کھڑکی کے راستے سے پر لگا کے ہو جاتا ہے پڑ کے آنا رشتوں کے ہندھا کے سے بند کتنے فسانے جائے سوالیکم ڈایڈی مہم سلام ڈایڈی 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 سكے چین ڈایڈی ماما ماما یہ تھانے دیتے ہیں بہت بوک لگی ہے ماما گر پہ نہیں ہے گر پہ نہیں ہے تو کائیں نانو کے گھر گئی ہے نانو کے گھر وہ مجھے چھوڑ کر نانو کی گھر کیوں گئی ہے ہمیں کام کرتے ہیں ہم بھی نانو کی گھر چلتے ہیں میں وہی پہ لنچ کر لوں گا اپنے جا سکتے ہیں وہاں پہ کیوں کیوں ڈائڈی ہاں گھر پہ لائٹ نہیں ہے اس لئے ماما گئی ہوں گی چلیں ہم بھی چلتے ہیں اسام سمجھنے کی کوشش کرو پلیز ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ آسام پلیز کیا آپ آپ دونے کی پھر سے کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ مجھے اپنا فون دے میں ماما کو کال کر کے منا لوں گا مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ میں بھی منا لوں گا نہیں مانی ہے چلیں گے ہم دونوں کو چھوڑ کے لیکن ماما چھوڑ کے کیوں گئی ہے میری وجہ سے میری وجہ سے تمہاری ماں ہم دونوں کو چھوڑ کے چلیں گے کیونکہ تمہارا باپ ایک لونزر ہے ایک ناکام آتی ہے اس لئے چلیں گئی تمہاری ماں مجھے چھوڑ کے ڈیڈی آپ اپنا کام نہیں ہے آپ نے بس ماما کو سمجھا ہے نہیں ہوگا بہت سمجھا ہے بہت کوشش کی پر وہ اپنا ڈیسیشن کر چکی تھی کہ اس کو یہاں رہنے ہی نہیں ہے مجھے 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 ایک مجھے تیری آپ جاگ رہے ہیں تم بھی تو جاگ رہے ہو کیونے یہ سوئے اندھر آم کیا ہوتا ہے ماما کی آدھر آرہا ہے ہر آپ مجھے آرہی ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پاس نہیں ہوسکتا تیری کوئی سٹوری سنائے تیری تیوی نہیں ہے تو آپ کوئی سٹوری سنوگے آتی ہیں مجھے کچھ سٹوی اچھی مالی سنائے ایکنو بہت بڑا محل تھا اس میں بہت خوبصور سی شہزادی رہتی تھی جیسے ماما جیسے تمہاری ماما اس شہزادی کو ایک قریب لڑکے سے پیارو اس لڑکے نے مامل کی عیش و عشرت والی زندگی کو ٹھکرا کر اس لڑکے سے شادی کر لی جیسے ماما نے نانو کو چھوڑ کے آپ سے شادی کرتے ہیں ہاں پھر تو اس خوبصورت سی شہزادی کے گیارہ سے بیٹے بھی ہوگا میری طرح کھانا کھانا موسیقی 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 تم کے ساتھ ہو گیا پھر تو اس کہانی میں بھی اس شہزادی تم بیٹے کو اس لڑکی پچھوڑ کے چلی سائے گی ایک کو لکھے دا موسیقی 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 جی جوب کے سلسل نہیں میں نے ایڈ دیکھا تھا آپ لوگوں کا جی بالکل سوہر موسیقی موسیقی کیا ہو گیا بھائی نہ سلام نہ دعا موسیقی 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 کہہ رہی ہیں کہ اپ کے ڈیڈی کو بہت رمائنڈر دیئے تھے کہ فیز پین ہی ہوئی ہے موسیقی 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 نہیں کیوں نہیں چاہو گے بلکل جاؤ گے بلکہ دیکھو ابھی اتفاق سے میری بات ہو رہی تھی کل انٹرویو ہے امی شور کہ جوب مل جائے گی جوب مل جائے گی پیسے ہیں کہ تو تمہاری فیض جمع کروا دوں گا فیض جمع کروا دوں گا تو تم سکول جانے لگو گے اس میں ٹنچن والی کونسی بات ہے ہاں ریلیکس میں دیکھتا ہوں کون ہے تم فریشل کو پھر کھانا کھاتے ہیں موسیقی اوہو بھر خریت کیا ہوا اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلاؤ یا سا یہ گھر میں نے کسی اور کو کرائے پر دے دیا ہے کیا بات کر رہا ہے آپ مطلب دو تین دن کا نوٹس تو ہوتا ہے نا کیا دو تین دن ارے دو تین دن تو کیا میں تمہیں تین گھنٹے کبھی ٹائم نہیں دے سکتا تمہارے پاس ہے صرف آدھا گھنٹا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر تم یہاں سے نہیں گیا ہے تو یہ سمجھو کہ پوری محلے میں اپنا تماشا بنتا دیکھو گے ارے تین مہینے سے تم نے گھر کا کرائے نہیں دیا اور بجلی بھی کٹ گئی ہے تمہارا ڈپاؤزٹ تو ختم سمجھو اب چونکہ تم کنگلے اور بھوکے ہو گئے ہو تو دب کیا ہی تم میرے گھر کا قرائے اور بجلی کے بل کے پیسے دوں گے آدھے گھنٹے کے بعد میں یہاں دوسرے قرائے دار کو لاؤں تو تمہیں یہاں نہ دیکھو کچھ تو رحم کریں کیا کہاں آواز نہیں آئی آدھے گھنٹے کے بعد یہ گھر خالی کر کے چلے جانا مجبوری آحالات کی سمجھے نہیں جو لوگ ان لوگوں کے ہو سامنے کیا آہو فغام اے جن دے گے ہے تیرا مجھے بہت بھوک لگی ہے تیڈی مجھے بہت بھوک لگی ہے اچھے بتاؤ کھانے گیا تم نے بسکٹ سے بھی کام چل جائے گا لیکن بس تھوڑے زیادہ لے چھے گا ہاں کوئی مسلا نہیں یہاں دیکھتے ہیں اگر کرا کوئی شاپ ہے تو مہاں سے بسکٹ سے لے لیتے ہیں جتنے چاہیئے آپ بھی چھے ڈیڈی تم بیٹھوں جاں بیٹھوں میلے گی آدم سلام علیکم بھائی ملہم سلام جی فرمائی ہے مجھے کچھ بسکٹ کے پیکٹ سے آئیے ہاں ہاں فرمائیے کون سا بسکٹ آئیے آپ کو لیکن وہ آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں پیسے نہیں ہے تو میرا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو اور آپ کیا سمجھ رہے ہو میں یا فیر میں چیزیں بیچ رہا ہوں میاں مفت میں کچھ بھی نہیں ملتا جاؤ کام کرو آگے پڑھو آجاتے ہیں مفت ہو رہے ہیں میرا بچہ بھوکا ہے بہت بھوک لگی ہے میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا آپ کا بچہ بھوکا ہے تو میں کیا کروں اگر اسی طرح مفت میں چیزیں دینے لگا تو ایک ہی دن میں میری دکان ختم ہو جائے گی اور ویسے بھی اس ملک کے نا جانے کتنے بچے بھوکے ہیں کہ سب کا ٹھیک ہے میں نے لے رکھا ہے بجا فرما رہے ہیں میرے پاس موبائل ہے یہ رکھ لیجئے میں کل آپ کو پیسے دے کے اپنا موبائل لے جاؤں گا یہ لے میں یہ فون آپ کو اپنا ہے نا چوری کا تو نہیں ہے نا کہ بعد میں میں فس جاؤں نہیں دیکھ لیجئے میرے بیٹے کی تصفیر ہے مجھے آپ کی بات بھی اتبار ہے لیکن ایک بات سننے یہ تیہ ہو گیا اگر کل آپ نے پیسے مجھے نہیں دیا تو پھر آپ کو یہ موبائل میرا ہوگا بعد میں آپ شکایت نہیں کیجئے گا جی پھر میں دے داتا ہوں جی پھر میں دے داتا ہوں اگر یہ بچ جائیں گے تو ہم یہ کل بھی کھا لیں گے میں نے تو یہ دو پیکٹ کل کے لیے رکھتی ہے حسام تم پریشان مت کل تک کچھ ہو جائے گا اتنا بروسہ ہے آپ نے باپ پر تیڈی آپ نے پورا بروسہ ہے جی پھر میں دے داتا ہوں 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 بیو اے بہو کیا کر رہے ہیں آپ چل لکر چجیں نہیں پتا یہ ہمارا آی ہے چل کئیوں جاگے پیڑ جا ما چل اصل میں وہ سنائے نہیں دے رہا چل بھئی سمجھ نہیں آیا کیا کام نا ہے چل 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 چلو 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 چل بچے آمے ہاں چلو جلدی جلدی جو ج homem تو چلل آپ یہاں ن reverse umas tournaments بنا depending officer sway between جندا بنا ہو جائے گا آج بھی اس دنیا میں اچھے لوگ ہیں اس سے لئے یہ دنیا قائم ہے اللہ کا شکر ہے چلو پکڑو ہاں لیٹ جو سکون سے ٹھیک ہے آج ہے میرے بیٹا چلو چلو لیٹو ریسٹ کرو اب ٹائٹی مجھے ہوت سمیل آرہی ہیں یہاں پہ یہ جگہ بہت گندی ہے ای نو اور صرف آج کی رات یار صرف آج کی رات گزار لو کل کسی اچھی جگہ پہ چلے جائیں گے اور اجلی اور نو مجھے ڈیڈی مجھے اور GrossGroup کے ساتھ یہ کہا کے لئے یہاں اسے انھوں نے سباچ کی رات گزار لائے میں ہوتھ جا کے اپنے بیٹے کے لئے اپنے بیٹے کے لئے بوشوں کھلیم کریں پھر آواز دیتا ہوں اتیدر پرداشت کرلوں گے موسیقی 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 اب چاہے مجھے کوئی بکاؤں کیوں نہ کرنا پڑے میں کرنے میں اپنے بچے کو اس حال میں نہیں رہنے دوں گا موسیقی 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 تم بیٹھو یہاں پہ میں دو منٹ باگ کرنا ہوں بھوک لگئے موسیقی اسلام علیکم موسیقی کوئی کام اگر مل جاتا تو نہیں بیٹھا اسفقت کوئی کام نہیں ہے نہیں وہ دراصل میں میرے بچے نے کل سے صحیح طرح سے کھایا نہیں ہے آپ جو کام بولیں گے پوپنی دونے ہے سفائی کرنی ہے میں تیار ہوں اسفقت کوئی کام نہیں ہے کوئی کام ہوگا تو آپ کو بتا روی شکری اچھا باس سنو جی کچن کے کام کرے سکتے ہو جو آپ بولیں میں تیار ہوں کرنے کے لئے نیسار بیٹا ان کو کچن میں لے کر جاؤ دکھاؤ کوئی کام ہوگا چاہے جی تمہیں یہ بیٹھنا ٹھیک ہے بچے ہیں بیٹھیں رشتو کے ہی دھاگے سے بند کتنے فسانی رشتو کے ہی دھاگے سے بند کتنے فسانی جائے تو کا جائے جائے کوئی درد سنانے ہر موڑ پہ رکھی سریف صاحب آپ کا ٹریک ریکارڈ تو بہت ہی خراب کوئی بھی کمپنی آپ پہ ترس کر کے کیسے جوب دی میں اگریڈ سر میں اگریڈ اب تب کی بات اور تھی سر میرا فوکس میرا ایک ڈرین پروجیکٹ تھا ایک سوفٹویر تھا جس پہ میں کام کر رہا تھا دن راوت اسی وجہ سے اسی وجہ سے ساری توجہ میری لیکن سر اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سر میں آپ کو کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہونے دوں سر ایک چانس دیکھیں دیکھیں سر صرف ایک چانس ہاں آپ کے لیے ایک کام کر سکتا ہوں میں بطور انٹرن آپ کو ایک چانس دیتا ہوں اگر آپ میری امید پر پورا اترے تو آپ کو پرمننٹ امپلائی بناتا ہوں گا سینڈری بہت کم ہوگی بولیے منظور ہے منظور ہے سر میری ایسی حالت نہیں ہے کہ میں کچھ کہ سکھوں بس ایک درخواست کرنا شاتا ہوں اگر آپ کو پرانہ لگے کیسے ریکویسٹ سر میرے پاس پروپر جگہ نہیں ہے رہنے کی لیکن میرا بیٹا بھی ہے سر ساتھ میں اسے ابھی باہر ویڈنگ روم میں بٹھا کر آیا سر اگر ہمارے رہنے کا کوئی انتظام ہو جائے تو بے شک آپ جو بھی سیلری مجھے دے رہے ہیں اس میں سے بھی پیسے کاٹ لی جائے گا میں کچھ بھی نہیں کروں گا سر لیکھے سوہب میں زیادہ کچھ تو آپ کے لئے نہیں کر سکوں گا لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ سربنٹ کورٹرز میں سے ایک روم آپ کو ایلوٹ کر سکتا ہوں ہاں سر تینکیو 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 سوہب سر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کتنا بڑا احسان کیا سر مجھ پہ میں ایکشلی اپنے بیٹے کو لے کے بہت پریشان تھا تینکیو سر تینکیو آپ سے سوال کر سکتا ہوں اگر برا نامانے چی سر پوچھیں آپ کی وائف کہاں ہے میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہیں یا پھر سر اس نے بھی میرا ٹریک رکارڈ دیکھ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا شکریہ 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 موسیقی 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 آپ دن بہت میند سے کام کیا یہ رہیلی امپریس میں واری تنخواب سے دو لاکھ روپے ہوگی کمپنی اوکموڈیشن اور تیگر تمام سولتے تمہیں لیکن لیکن سر لیکن سر لیکن سو مچ لیکن سو مچ لیکن سوہیب لیکن سوہیب لیکن سوہیب لیکن سوہیب میں تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں لیکن سوہیب لیکن سوہیب کھرمین کی اوبر میں کونسی ایسی دھوپ چھاؤں ہے جو اس میں نہیں دیکھی اس کو بتانا چاہتا سر اسکیوز میں ایک منٹ سویب یاد ہے تم جب انٹریویو کے لیے آئے تھے تو تم نے مجھے پتایا تھا کہ تم کسی ساپویر پر کام کر رہے ہیں دوستا کیا تم تم وہ ڈاکومنٹس مجھ سے شیئر کرنا چاہو گے کیونکہ مجھے تمہاری قابلیت سے اتنا تو اندازہ ہے کہ تم کسی بہترین چیز پر کام کر رہے ہیں میں تمہارے پروجیکٹ پر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر ڈیزائن تو کمپلیٹ ہے اور ایجسٹ ٹھولیو باوٹس سافٹویر اس میں کیا ہے کیا ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا اور آپ آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈاونٹ واری پایگ ڈاونٹ واری نفع نقصان میرا اس کی فکر چھوڑ دو چلدی اور آسانی سے کسی کو کچھ نہیں ملتا اپنا نام بنانے کے لیے بہت مہنت کرنی پڑتی ہے جیسے میرے ڈیڈی نے کی ہر کامیاب شخص کے پیچھے بہت سکتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ آپ اس انسان سے اس منزل پر ملے اب وہ کن راستوں سے گزر کر اس منزل تک پہنچا ہے یہ وہی انتھک میند کرنے والا شخص ہی جانتا ہے یا پھر وہ جس نے اسے وہ راستے تاہ کرتے ہوئے دیکھا پارسر آپ کی ماما وہ ملی ہے آپ سے وہ اب کہاں ہے موسیقی